بسم اللہ الرحمن الرحیم تفسرہ کریں گے حالی میں ہمارے ہونے والے پڑوسی بولک انڈیا میں جو الیکشن ہوں ہیں اس کے بارے میں پاکستان میں بھی اور بہت ساری انٹرنیشن لیول پرڈکشن لی جا رہی تھی کہ اس الیکشن کا نزیزہ کیا نکلے گا تو میرے سامنے آسٹر ٹوڈے میں جو دلی کے ایک مشہور سکالجر ہیں انہوں نے اپنی بڑی واضح پرڈکشن الیکشن سے پہلے دی تھی کہ اس مرتبہ غیر متوقع نتائج نکلیں گے الیکشن کے اور رحول گانڈی اور اس کی جو پارٹی ہے وہ بہت زیادہ سیٹے لے جائے گی اور حکومت بنانے میں انہیں دیکھت پیش آئے گی ہنگ قسم کی پارلیمنٹ بنے گی اور بی جی پہ کوئی شکست ہوگی اور نرندر موڈی نیکسٹ پرائمیسٹر نہیں بنیں گے لیکن نتائج اس کے برقس آئے اور یہ نتائج کیوں آئے اس کے بارے میں ہم نے غور و فکر کیا ظاہر ہے کہ یہ صاحب نے جو پرڈکشن دی انہوں نے اپنے علم پر مضابق میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی پرڈکشن درست پرڈکشن دینے کی علمی طور پر پوری کوشش کیے یہ بلکل ایسی ہوا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سے پچھلے سال جب امریکہ میں الیکشن ہوئے تھے تو اس وقت بہت سارے انٹرنیکشن سٹارج جنرے پرڈکشن دی تھی کہ نیکسٹ پریزنڈ آف امریکہ جو بنیں گی ہیلی کلنگٹن بنیں گی اور ٹرمپ کے بارے میں شاید ایک کا دکہ کسی نے پرڈکشن دی ہو لیکن ہیلی کلنگٹن کی مقبولیت شورت عزت اور اس کا خادون ہیں ہمبل خادون تھی اور اس کے اندرے ایک اچھا جذبہ تھا مامتہ کا اگر وہ آتی تو نتائج انٹرنیکشن لیبل پر کچھ ہوتے تو ہوا یہ عجیب سی صورتحال ہوئی کہ ہیلی کلنگٹن نے ووٹ بہت زیادہ لیے اگر ووٹوں کی گندی کی جائے تو ٹرمپ کے مقابلے میں جو موجودہ پریزنڈ آف امریکہ ہیں ان کے ووٹ کام ہے ہیلی کلنگٹن کے بہت زیادہ ہیں تو اس وقت تو ہمیں سمجھ نہیں ہے کہ یہ کیا واقعہ ہوا پاکستان میں جنگ اس طرح کی جمہوریت چلتی نہیں یہاں پہ تو الیکشن کے ووٹ گینے جاتے ہیں اور نتائج دے دیے جاتے ہیں اور امریکہ میں ہیلی کلنگٹن نے ووٹ بھی زیادہ لیے اور پریزنڈ آف امریکہ بھی نہیں بنی اور بدے مقابل ڈونر ٹرمپ پریزنڈ آف امریکہ بن گے کم ووٹ لینے والے تو امریکہ کے اندر کوئی پارلیمنٹی ان کا کوئی سسٹم ہے پریزنڈشل سسٹم الیکٹرالک جو ان کی بارڈی ہے وہ سیلیکٹ کر دی ہے کہ پریزنڈ آف امریکہ کو کس کو منتخب کرنا چاہیے تو اس کے دعا تو انہوں نے ڈونر ٹرمپ کو صدر امریکہ منتخب کیا اچھا اس کا ایک اور پسے مندر آپ کی خدمت میں حدیث کرتا ہوں کہ الیکشن ہونے کے بعد ہیلی کلنگٹر کے جیتنے کے بعد ڈونر ٹرمپ کے امریکہ کے صدر بننے کے بعد جو خبریں آئیں انٹرنیشنل نیول پہ کہ اس الیکشن میں دھاندلی ہوئی اور دھاندلی کروائی رشیہ نے یعنی رشیہ نے کی یا اسے کروائی گئی تو اب آپ بتائیں کہ اگر اس طرح کی قوتیں کام کریں دھاندلی علی قوتیں کام کریں تو وہاں پہ ایک اسٹرالجر کا حساب کیا کہتا ہے تو اس وقت پاکستان کے بہت سارے اسٹرالجر نے ہیلی کلنگٹر کے بارے میں پریڈکشن دی تھی تو نتائج میں دھاندلی اور کم بوٹ لیے اور پریزنڈ آف امریکہ بن گئے میں سمجھتا ہوں کہ آج کل دنیا میں ایک انٹرنیشنل لیول پر ایک تشدد کی لیہر چلی ہوئی ہے تو تشدد پسند قوتوں آگے لائے جا رہا ہے جس کے پیچھے جو شدد پسند یہودی ہیں جسے غالبا زائنسٹ کو نام لیا جاتا ہے یہ شدد پسند کسوں کے یہودی ہیں جو دنیا میں اپنا ایک نظام چلا رہے ہیں ان کی ایک اپنی دولت کی اور ایک اپنی قوت اور طاقت ہے جو دیکھنے میں نظر نہیں آتی لیکن بارل دنیا کے نظام چلا رہے ہیں تو ایک تو اس مجودہ جو ہندوستان کے الیکشنوں میں ہے تو اس پہ بھی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی قوتوں نے اور وہ الیکشن جو مودی نے جیتے ہیں وہ نے اپنی قوم پرستی اور اپنی ہندو پرستی اور اپنے اس تشدد کے ناروپ پہ اس نے اس کو الیکشن کو بن کیا ہے تو ایسے الیکشنز صاف اور منصفانہ ہوتے ہیں نہیں ہوتے یہ تو انٹرنیشنل میڈیا تفسہ کرے گی لیکن چونکہ اس الیکشن کے نتیجے پہ جو اقلیتی وہاں پہ اندوستان میں لوگ بستے ہیں خاص طور پہ پچیس کروڑ سے زیادہ سوال عرب کی عبادیت پچیس کروڑ سے زیادہ وہاں پہ مسلمان سے بستے ہیں جو اقلیت میں آ جاتے ہیں تو اب یہ ایک انٹرنیشنل سادشے ہیں کہ ایسے الیکشن کے نتائج سامنے آ رہے ہیں جو نتائج درست نہیں ہوتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ انڈین کی جس اسٹرالوجر نے یہ پرڈکشن دی اس نے اپنی ایک حد تک علمی درست پرڈکشن دی ہوگی اب اس درست پرڈکشن میں کہاں دانگلی ہوئی یہ وقت بتائے گا اسی طریقے سے جس طرح امریکہ کے الیکشن میں دونالڈ ٹرمپ کم بوٹ لے کے صدر امریکہ بنا ہوگا ہے یہ بھی تشتت پسند ہے آپ دیکھیں دنیا میں آج کل ہم یہ کی فوجیں ہیں اور ہم یہ کی بیڑے بیڑے انہوں نے کہاں آ کے ہمارے بیر عرب کے سمجروں میں گہرا ہوگا ہے اس سے کتنا ایک خوف و عراس کا مندر پیش کیا جا رہا ہے اور والا عالم دنیا تیسری عالم کی جنگ کی طرف جا رہی ہے اور دہشت پسند قوتیں اوپر کے سامنے آ رہی ہیں آپ بیر عرب میں بیڑے دیکھ لیں ایران کے خلاف امریکہ کی دمکی دیکھ لیں اور ہندوستان میں تشتت پسند قسم کے لیڈروں کو اوبار کے آگے لائے گیا ہے تو یہ الیکشن کے نتائج تو نہیں ہو سکتے یہ داندری ہو سکتی ہے اور تاریخ پھر اس داندری پر ضرور پردہ اٹھاتی ہے تو آخر پہ ہم دعا کرتے ہیں کہ دنیا میں اس وقت جو ٹنٹر نیشنل قوتیں تیسری عالم کی جنگ کروانے پر بزد ہیں پروردگار انہی شیطانی قوتوں کو نیست ثبوت کرے اور اس خطے میں ایشیا میں امن اومان کی فضا پیدا ہو اور پردیکشنیں درست بھی ہوتی ہیں کبھی غلط بھی ہو جاتی ہیں تو جتنے بھی پاکستان کے سٹارجرز یہ آئے ہیں انڈین سٹارجرز ہیں میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ پردیکشن کا درست ہونا یا کبھی غلط ہو جانا یہ معنی نہیں رکھتا یہ معنی رکھتا ہے کہ آپ نے جن اصول کلیے قائدے کے تیز پردیکشن دی ہے وہ کلیے قائدے آپ کے درست ہونا چاہیے تاکہ آپ آئندہ بھی اپنی خود اطمادی سے پردیکشن کرنے کی قوت اور صلاحیت کو بحال لکھیں تو آپ جو بھی نتائج آئیں گے آ چکے ہیں اندستان کے الیکشن کے اس میں کیا زاندلی ہوئی ہے آئندہ چاند آنے والے مہینوں میں آپ کے سامنے آ جائے گی اسی طریقے سے کہ جسر امریکہ کے الیکشن میں زاندلی ہوئی ہے تو آخر میں دعا کرتے ہیں کہ جو صاحب علم لوگ ہیں وہ اپنے بلک کی بھی خدمت کریں اپنے بلک کی خوشحالی کے لیے بھی دعا کریں اور اس جو علوم مقفیہ کے مفید علم ہیں ان سے لوگوں کی فلاہ و بحبود کے بھی کام لیں کیونکہ علم کو اللہ تعالیٰ نے فلاہ و بحبود کے لیے پیدا کیا ہے تقریب کاری تشدد دہشتگردی اور جنگی سازو سمان اور ایٹم بم اور نیکلوڈرز بم اور اس طریقے سے جو کیمیابی اتھیار ہیں جس سے انسانی زندگیوں کو نقصان پہ جائے جاتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا قطی منشاہ مقصد نہیں ہو سکتا آخر میں میں ایک بات حدیعہ کرتا ہوں کہ ایک شخص بارگہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہوا مولا کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگہ میں پہنچا چونکہ مولا کا منصب ہے کہ فرمان رسول کہ انا مدینہ تللل میں ملیون بابوہا میں لکم شہر ملیون اس کا دروازہ ہے انا مدینہ تلحکمت ملیون بابوہا میں حکمت اور دنائی کا شہر ملیون کا دروازہ ہے تو اس نے آکے مولا سے آکے ایک بڑا نوکہ سوال کیا کہ مولا مجھے ایک شعب بتا دیں آپ ماشاءاللہ خزانے میں کسی کی کمی ہے تو مولا نے فرمایا ہاں ایک شہر ایسی ہے جو اللہ کے خزانے میں نہیں ہے اللہ کیا عدل ہے انصاف ہے اللہ کے پاس ظلم نہیں ہے تو آج کل دنیا میں جتنے ظلم ہو رہے ہیں یہ سب شیطانی قوتیں ہیں اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے اللہ اگر کسی پہ ظلم بھی کرنا چاہے تو یہ اس کی شانِ کریمی نہیں ہے کہ وہ کسی اپنی مخلوق پہ ظلم کرے چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ جانور ہو کسی بھی شکل میں جاندار وزیر ہو اللہ تو ایک رحیم اور قیم ہے ستر ماں کا تو ایک لفظ ہے اس سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہے تو آج کل کے جو حالات چلنے ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ سرکار دعالم ابھی بہینہ رب جان کا ختم ہوا ہے اپنے پیاروں کے وسیلے سے سرکار دعالم کے وسیلے سے ایک لاکھ چوبیس حضرت عربیاء اکرام کے وسیلے سے بارہ اماموں چودہ معصوموں کے وسیلے سے اللہ کے ان پاک ناموں کے وسیلے سے اللہ سے دعایں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سکھ دے اور آپ کی جو عزیز و کاربین اللہ تعالیٰ ان کو بھی سکھ دے پاکستان بھی پھلے پھولے جو بہن بھائی پاکستان میں رہتے ہیں ان کی بھی خیار ہو جو بیرونے ملک رہتے ہیں ان کی بہت زیادہ خیار ہو چونکہ ہمیں بیرون ملک سے بہت سارے بیان بھائیوں کا فیڈ بیہ کہتا ہے میری دعائیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو بھی خوشحالی دعا کریں اور انہیں بھی خوشحالی دعا کریں جب بھی آپ اپنے دعا کریں تو پاکستان بسنے والوں کے لیے اور پاکستانیوں کے لیے دعا کرنا نہ بھولیں پرڈکشنوں کا درست ہونا غلط ہونا یہ ایک الگ بات ہے لیکن جو بھی پرڈکشن آپ سنا کریں تو یہ ضرور جن میں رکھا کریں کہ عالم و غیب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور درود اسلام محمد و عالم محمد کی ذات پہ لیکن اکثر دیکھنے میں ہے کہ علمی پرڈکشن نائنٹی فیصد درست ہوتی ہے اور اگر سو فیصد درست ہونی شروع ہو جائیں تو پھر اسٹرالوجر کا یہاں تو دماغ خراب ہو سکتا ہے اپنے آپ کو کچھ سمی طرح شروع ہو سکتا ہے لیکن بھر سو فیصد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے تو پرڈکشنوں کو بھی ایک علمی حد تک دیکھنا چاہیے اور اگر کسی سوٹرالوجر کی پرڈکشن غلط ہو جاتی ہے تو اس سے خفا ہونے کی ضرورت کوئی نہیں کیونکہ وہ سوٹرالوجر اپنی اس پرڈکشن پر نظر ثانی ضرور کرتا ہے اور آئندہ وہ بہتر سے درست پرڈکشن کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ایسے سوٹرالوجر کی بھی انصلاف ضائع کریں خاص طور پر جو لوگ پوسٹلیو سوٹرالوجی کرتے ہیں جو لوگ فلاہ و بے بوت کے کام کرتے ہیں خیر و برکت کے کام کرتے ہیں چونکہ اپنے اپنے خاندن اپنے بلک وطن قوم اور شہر کی بھی خدمت کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کو حبت اور حنصلہ دے رہے ہوتے ہیں جو چیزیں بزار میں نہیں بکتی تو ایسے جو اچھے دوست ہیں سٹارجرز ہیں بزرگ ہیں روحانی لوگ ہیں حنصلہ دینے والے ہیں چاہے آپ کے جاننے والے ہیں نہیں جاننے والے ہیں ان کی حنصلہ ضائع کریں اور باقی اللہ تعالیٰ سے لاؤ لگائیں نماز پنجھانا کی پبندی کریں اور جو لوگ نماز شب پڑھتے ہیں مجھے یقین ہے کہ ان کی دعائیں ضرور مستجاب ہوتی ہیں میں نے آپ کو ایک اور آج نقطہ لیے کرتی ہے کہ نماز شب پڑھنا شروع کریں اور پھر دیکھیں کہ آپ کی دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ بہت ہی جلد ہم کسی اور بہتر پروگرم کے ساتھ آپ کی خدمت پر حاضر ہوں گے میری طرف سے ایک یو کی ٹیم کی طرف سے خدا حافظ انشاءاللہ جلدی پہلے گئے موسیقی